ڈیسٹوڈنٹ موسیک مارڈل کا نام کیوں دیا گیا ہے واجہ کیا ہے وہ بھی ڈسکرس ہاتھ ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں فلویڈ موسیک مارڈل ڈیسٹوڈنٹ فلویڈ موسیک مارڈل سے پہلے ڈیفرنڈ بیرو جیس نے ڈیفرنڈ مارڈل پیش کی ہے سیل میمبرین کا سٹرکچر ایکسپلین کرنے کے لیے بٹ موسٹ ایکسپٹیبل کون سا ہے فلویڈ موسیک مارڈل ہے ڈیسٹوڈنٹ ڈیس مارڈل واس پریزنٹڈ بائی سنگر اینڈ نیکولسن ان نائنٹین سیونٹی ٹو میں اوکے یہ اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ دیس مارڈل واس پریزنٹڈ بائی سنگر اینڈ نیکولسن ان نائنٹین سیونٹی ٹو میں یہ اپنے ساتھ نوٹ کریں اوکے تو دیس ٹوڈنٹ فلویڈ موسیک مارڈل کو فلویڈ موسیک مارڈل کا نام کیوں دیا گیا ہے دیس ٹوڈنٹ فلویڈ موسیک مارڈل کو فلویڈ موسیک مارڈل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ دیس ٹوڈنٹ فلازمہ ممبرین میں لیپیڈ فلویڈ کنڈیشن میں ہے اوکے پلازمہ ممبرین میں لیپیڈ فلویڈ کنڈیشن میں ہے اور جو پروٹین ہے اس کا اپی آرے سے موزیک لائک تو اس وجہ سے اس کو فلویڈ موزیک مرل کا نام دیا ہے اوکے تو آپ نے ساتھ نوٹ کریں لیپیڈ ہے ڈیس پرینٹ فلویڈ کنڈیشن میں پلاسما میمبرین میں فلویڈ کنڈیشن میں اوکے آور روٹین دیر سٹوڈین پروٹین کیپی آرینس ہے لائک موزیک اوکے پلاسما میمبرین میں دیر سٹوڈینٹ لیپیڈ ہے فلویڈ کنڈیشن میں اوکے آور پروٹین ہے دیر سٹوڈینٹ موزیک لائک اپی آرینس تو اس وجہ سے دیر سٹوڈینٹ فلویڈ موزیک مارڈل کو فلویڈ موزیک مارڈل کا نام دیا ہے اوکے تو یہ آپ نے ساتھ نوٹ کرتے ہیں اب دیسے کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ دیر سٹوڈینٹ لیپیڈ بائی لیا لیپیڈ بائی لیا اوکے ایک لیپیٹ ہو روے اوکے کیس کا لیپیڈ ہے یہ ہے ڈیر سٹوڈینٹ لیپیڈ کا اور یہ لیپیڈ کا لیپی pellے ہو کی یہ بھی لیپیڈک لیپیڈ نام تو ڈیر سٹوڈینٹ یاپ رابہ دیکھ سکتے ہیں کی یہ ایک لیپیر ہے آکے ایک یہ ایک لئیر ہے لپیڈ کا okay اور یہ سیکڑیا ہے یہ اس ن incredered لیپیڈ بائیل ship on جانس سیکنپ کنپ 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 کھرے کہ this student لپیڈ بائیلرو کمپوزدfirst لپیٹس ہے وکے لپیڈ بائیلرو کمپوزدر میں فارسول پیٹس ہے ایمپورٹنڈ پوائنٹ ہے فارم سی کیوز کے لیے فاسفو لیپیڈس ہے اوکے یہ بنا ہے فاسفو لیپیڈس ہے لیپیڈ بائی لیار یہ سٹوڈنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس لیپیڈ مالیکیول ہے اوکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس گئے یہ لیپیڈ مالیکیول ہے اوکے تو یہ لیپیڈ مالیکیول کا ہیڈ ہے اوکے یہ کیا ہے ہیڈ اور یہ ہے تھیل تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ ہے بانا ہے فوسفیٹ مولیکیول سے فوسفیٹ مولیکیول سے اگر فوسفیٹ مولیکیول سے بانا ہے اور ڈیر سٹوڈنٹ اس کا تھیل بانا ہے فیٹی ایسیٹ سے یہ آپ نے ساتھ نوٹ کریں ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیر سٹوڈنٹ فوسفیٹ میں سلائٹلی چارج ہے فوسفیٹ میں سلائٹلی چارج ہے اور فیٹی ایسیٹ میں چارج نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پولر ہے اس کا ہیڈ کیا ہے پولر ہے اور ہائیڈرو فولک ہے اس کا جو تھیل ہے وہ کیا ہے ہائیڈرو فولک ہائیڈرو فولک ہے ہائیڈرو فولک ہے ہائیڈرو فوبیک اور ہائیڈرو فیلک کا کیا مطلب ہے ہائیڈرو فیلک کا مطلب ہے کہ واتر کے ساتھ ایزلی انٹریک کرتا ہے اوکے اور یہ واتر کے ساتھ انٹریک نہیں کرتا ہے اوکے تو یہ اپنے ساتھ نوٹ کرے کہ اس کا ہیڈ کیا ہے یہ ہائیڈرو فیلک ہے اوکے اور یہ بانا ہے کیسے فسفیٹ مالیکیول سے اور اس کا جو ٹیل ہیڈیا سپوڈنٹ یہ بانا ہے فیٹی ایسیڈ مالیکیول سے اوکے اور ہائیڈرو فوربک ہے آپ نے ساتھ نوٹ کرے تو اس کا جو ہیڈ ہے ایڈ ایسہ ٹورینت اوکے یا کیا ہے ہائیڈرو فیلک ہے یہ واٹر کے ساتھ ایزیل ہی انٹریکTop ہے اس کا bijجو ٹیل ہے یہ ہی دین پر اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈ Center اس کے یا پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایسی ہیڈر ایک ڈی ایسی کا تیل کیا ہے یہ ہائیڈرو فوربک ہے نوٹ کر لیا اوکے تو ڈی ایس کئر سکوتے ہیں آپ دی autonomتanna ڈیر سٹوڈنٹ لیپڈ بای لیار میں پروٹین ایمبیڈڈ ہے ، یا پر بھی یہاں پر بھی ہیار اند ایر کیا ہیں پروٹین ایمبیڈڈ ہے موٹڈ بای لیار میں تو ہمارے پاس پروٹین دو ترہ کے ہیں وای انٹرینزیک اور انہوں són ایکسٹرینزی آپ نے ساتھ نوڈ کرو کہ ایکسٹرینزیک مالیکیول کیا ہے اور ایکسٹرینزیک پروٹین مالیکیول کیا ہے اوکی ڈیو سٹوڈنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پروٹین دو طرح کے پروٹین ایک ہے ایکسٹرینزیک اور ایک ہے انٹرینزیک ایکسٹرینزیک پروٹین اور انٹرینزیک پروٹین کیا ہے اور انٹرینزیک پروٹین کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرینزیک پروٹین وہ پروٹین ہے جو کمپلیٹلی دیسٹوڈنٹ in site lipt biolor میں ہوتے ہو انٹرینزیک پروٹین ماں کے انٹرینزیک پروٹین دیسٹوڈنٹ ایک تھی ایک انٹرینزیک پروٹین ہے آپ یہ کمپلیٹلی انسائیٹ لپیڈ بھائی لیاور میں ہے اور یہ پاحشلی انسائیٹ آف لپیڈ میں ہی لیکن یہ بھی انٹرینزیک پروٹین ہے یہ کیا ہے انٹرینزیک پروٹین ہیں یہ لیپیڈ بائی لیار میں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انسائیڈ لیپیڈ بائی لیار میں تو یہ کیا ہے انٹرینزک پروٹین ہے اور یہ دیا سٹوڈنٹ ایکسٹرینزک پروٹین ہے یہ کیا ہے اندھا سارفیز آف لیپیڈ بائی لیار میں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرینزک پروٹین وہ پروٹین ہے دیا سٹوڈنٹ کہ یہ پریزنٹ ہے اندھا سارفیز آف لیپیڈ بائی لیار میں ہیں اکی کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرینزیگ پروٹین ہیں ایکسٹرینزیگ پروٹین اکی یہ کیا ہے ایکسٹرینزیگ پروٹین تو دیا سٹوڈنٹ اب ڈسکوسہ رہتے ہیں پارمی ایس کے پارمی ایس کیا ہے اوکے پارمی ایس پڑی اسٹوڈنٹ کے سیل ممبرین مشتامل ہے چارج پورز میں اکی یہ چارج پورز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے یہ چارج پورد ہے اور یہ سٹون ٹوٹنٹ یہ چار ڈ composer بونڈڈ کیئے کیس نے مس ήد اور اس پوری انماری نہیں ہے کرلی کہتے ہیں پارمی Es Okay яр فراب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کیا ہے یہ یہ چارج پور پورز ہیں اور یہ چار پورز ڈیا سٹوڈنٹ بانڈڈ کی ہے کہ اس نے پروٹین مالیکیول ہے اور اس پروٹین مالیکیول کو پر مییز کہتے ہیں اوکے اور اس میڈیا سٹوڈنٹ مومنٹ آف میٹریل ہوتا ہے اوکے اس میں مومنٹ آف میٹریل ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ امپورٹن پوائن لوڈ کرے یہ پروٹین پر مییز پروٹین ہے اوکے تو اب ڈسکس کرتے ہیں گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لپیڈز کیا ہے اور گلائیکو پروٹین کیا ہے یہ اپنے ساتھ نوڈ کرے گلائیکو لپیڈز گلائیکو لپیڈ کیا ہے اور گلائیکو پروٹین کیا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے وہ بھی ڈیسرس کرتے ہیں فنکشن آف گلائکو لپیڈ اینڈ گلائکو پروٹین تو یہ اپنے ساتھ نوڈ کریں جب کربو ہائیڈریٹ اٹھائش ہو جائے لپیڈ کے ساتھ تو اس سے جو سٹرچر بانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گلائکو لپیڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارے پاس کیا ہے یہ لپیڈ ہے اور اس کے ساتھ اٹھائش ہے کربو ہائیڈریٹ اس سے جو سٹرچر بانتا ہے اس کو کہتے ہیں گلائکو لپیڈ یہ کیا ہے گلائکو لپیڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے گلائکو لپیڈ جب کربو ہائیڈریٹ اٹھائش ہو جائے لپیڈ کے ساتھ اور اس سے جو سٹرچر بانتا ہے اس کو کہتے ہیں گلائکو لپیڈ اب گلائکو پروٹین کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کیا ہمارے پاس پروٹین ہیں یہ کیا 거 کین ہے جب کربو حائیرر IT ہو جائے ویڈ پروٹین کے ساتھ تو اس سے جو سٹرکچر بانتا ہے تو ہول سٹرکچر کو ڈیا سپیان کہتے ہیں گلائکو پروٹین آگیا پر آپ دیکھ تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس پروٹین ہیں آگے اور یہ کیا ہے اس کے ساتھ 816 ہوا ہے کربو ہائیڈرن تو اس سے جو سٹرکچر بنا ہے یہ ہول کو ڈیا کہتا ہے گلائی کو پروٹین یہ آپ نے ساتھ نوڈ کریں اوکی کہیں عبور کرتے ہیں گلائی کو پروٹین ار گلائی کو لائفیٹ کافپ فانکشن کی اس کا پانکشن کیا ہے سیل میمبرین میں آکے تو اس либо solution یہ ہے کیا لی저 ایٹ کرتے ہیں ریسے پٹوس ڈا ایٹ ا کئی کیا کرتے ہیں پروائی کرتے ہیں ریسے ایٹ اور یہ ڈیا سٹوڈنٹ ڈیفرینٹ سٹی مول آئی ریسیوں کرتا ہے آر سیل میمبرین انفرم کرتا ہے فار ریسپانس کے لیے اوکے اس کے بعد سیل میمبرین انفرم کرتا ہے فار ریسپانس کے لیے تو یہ اپنے ساتھ نوڈ کر رہے ہیں اوکے اس کا کام یہ ہے گلائی کو پروٹین کا اور گلائی کو لیپیڈ کا کیا دیا سٹوڈنٹ پروائیڈ کرتا ہے پروائیڈ ریسیپٹر سائیڈ ریسیپٹر سائیڈ اوکے اور یہ سٹوڈنٹ یہ ریسیو کرتا ہے ریسیو ڈیفرینٹ آکے ریسیو ڈیفرینٹ سٹی مولائی اوکے یہ سٹوڈنٹ یہ ریسیو کرتا ہے ڈیفرینٹ سٹی مولائی اور اس کے بعد انفرم کرتا ہے سیل میمبرین فار ریسپانس کے لیے اوکے inform cell membrane for response تو یہ function کس کا تو یہ ہے function glycoprotein اور glycolipid کا تو dear student this is all about fluid mosaic model تو dear student اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو dear student like and also subscribe this channel thank for watching see you in next video very soon